اللہ الرحمن الرحیم پہ بھی ویڈیو سٹاپ کر کے ان کو نوٹ کرنا یا کسی کی طرح سے ان کو پڑھنے کی ضرورت ہو تو ضرور سٹاپ کر سکتے ہیں ہم فرسٹ ایڈیٹوریل پہ انیلیسز سٹارٹ کرتے ہیں ری ایکٹیویٹنگ نیکٹا نیکٹا بسیکلی ایک اڈارہ ہے جو کہ نیشنل کاؤنٹل ٹیوریزم آتھارٹی جس کا ایک کمپلیٹ نیم ہے یہ 2009 میں بنایا گیا تھا اور اس کو اب ری ایکٹیویٹ کرنے کی بات گورمنٹ کر رہی ہے کیونکہ یہ جو ریسنڈ دو اٹیکس ہوئے ہیں ایک نورت وزیرستان میں جو حافظ گل بہادر گروپ کے لوگوں نے کیا جو افغانستان سے آئے تھے اور دوسری سائٹ پہ ایک وادر میں جو کہ مجید برگیٹ بی ایل اے کے لوگوں نے کیا تو اس کا جو ہے وہ ڈائریکٹ یہ پھر امپیکٹ آیا کہ اب نیکٹا کو دوبارہ سے ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے اور گورمنٹ اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہ رہی ہے پہلے کیا ہوا تھا کہ نیکٹا نے کچھ انیشل سیکسیسز لی تھیں لیکن اس کے بعد پھر اس پہ جو ہے نا وہ کوئی خاص اس سے کام نہیں لیا گیا اصل میں نیکٹا جو ہے یہ کافی سارے ڈپارٹمنٹس کو مطلب جوائن کر کے ایک ایسا مطلب ادارہ بنایا گیا تھا کہ جس میں صرف ٹیوریزم کے حوالے سے ایک ون ونڈو اپریشن تھا ون ونڈو اپریشن کا مطلب یہ کہ مطلب وہ ڈیفرن ڈپارٹمنٹس کی اس میں انوالمنٹ نہیں تھی انہوں نے ڈائریکٹلی ایکٹ کرنا تھا اور وہ انہوں نے کافی اچھا کام اس وقت سٹارٹ کیا تھا جب پاکستان میں بہت زیادہ اٹیکس ہوتے تھے کیونکہ افغانستان میں امریکہ کا اپریشن چل رہا تھا تو 2004 سے 2009 تک تو پاکستان میں بہت ہی زیادہ ایکسپلوجنز ہوئے اور ٹیوریزم اٹیکس ہوئے لیکن پھر 2009 میں یہ نیکٹا بنا اور اس نے آہستہ آہستہ کافی گراؤنڈ گین کیا اور اچھا اس نے مطلب کام کیا لیکن پھر کیا ہوا کہ جیسے جیسے وہ ٹیوریزم اٹیکس کم ہوئے اور اس کو کنٹرول کیا جانے لگا ٹیوریزم اٹیکس کو تو گورنمنٹ کی جو اس کے اوپر توجہ ہے نیکٹا کے اوپر وہ کم ہو گئے لیکن اب دوبارہ سے پھر نیکٹا کو ری ایکٹیویٹ کرنے کی اس کو دوبارہ سے یوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور لیکن یہ کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہ کہ اب آگے تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اس میں یہ جو فرس پیرا گراف میں کچھ باتیں ہیں اس کا میں نے بیک گراؤنڈ بھی آپ کو بتا دیا اور وہ ورڈز بھی بتا دیئے اچھا اس کے بعد آگے چلتے ہیں تو بتایا گیا ہے کہ وہ جو انیشل سکسیسز ملی تھی نیکٹا کی 2009 کے بعد اس کے بعد پھر اس کو بہت زیادہ یوز نہیں کیا گیا اور سارے کا سارا جو پھر ٹیوریزم کو کنٹرول کرنے کا اور اس کو رسپانڈ کرنے کا جو ذمہ داری ہے وہ ملیٹری کے اوپر چلی گئی اور ملیٹری ظاہر ہے کہ کنٹری میں ٹیوریزم کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑا سینٹرل رول گلے کرتی ہے بڑا بیسک رول ان کا ہوتا ہے لیکن ملیٹری کی نا ایک سرٹن لیمٹیشنز ہوتی ہیں ملیٹری شہروں کے اندر جا کے لوگوں کے جو ہے نا وہ گلی محلوں میں جا کے اس طرح سے ایکٹ نہیں کر سکتی جس طرح کے لوکل لائن فورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں جیسا کہ پولیس ہے ایف آئیے وغیرہ ہیں وہ یہ کام کر سکتے ہیں وہ جو کام کر سکتے ہیں وہ جو فوج بھی کر سکتی تو اس لیے پھر ضروری ہے کہ نیکٹا کو دوبارہ سے فعال کیا جائے نیکٹا کو اس کا جو پروپر ایکویپمنٹ ہے آپریشنل فریمورک ہے وہ سارا دیا جائے اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ آئیڈیولوجیکل ایلیمنٹ کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے دیکھیں نیکٹا کو اب یہاں پہ نیوز پیپر کا دیکھیں رول کیا ہے یہ آپ نے ذرا سمجھنا ہے اس بات کو کہ نیکٹا کو دوبارہ سے فعال کرنے کا کام تو گورنمنٹ کرنا چاہ رہی ہے نا لیکن اب نیوز پیپر ساتھ مشورہ دے رہا ہے کیا یہ آئیڈیولوجیکل ایلیمنٹ پہ بھی غور کرنا چاہیے گورنمنٹ کو اور وہ جو 2014 میں ایپی ایس اٹیکس کے بعد نیشنل ایکشن پلان بنا تھا نیپ جس کو بولتے ہیں نیشنل ایکشن پلان بنا تھا اس کو بھی ری ایکٹیویٹ کیا جائے وہ نیشنل ایکشن پلان کیا ہے نیشنل ایکشن پلان ہے آئیڈیولوجیکل بیسز پہ کام کرنا نیکٹا کا کام ہے کہ ٹیوریزم اٹیکس کو روکنا اور ان کو ریسپانڈ کرنا اور مطلب حصلے کے زور پہ اور فورسز کے زور پہ یہ کام کرنا لیکن نیشنل ایکشن پلان تھا کہ آپ مذہبی رہنماؤں کو پیچرز کو انٹیلیکچولز کو جنرلس کو ان سب کو آپ انگیج کریں اور انگیج کر کے ان کے تھرور لوگوں کی سوچ چینج کریں تو اس لیے اب نیوز پیپر کہہ رہا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کو بھی ری ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس سے کام لینے کی ضرورت ہے اور نیشنل ایکشن پلان کو سپیشلی بلوچستان کے اندر جو ریکنسیلیشن پروسس ہے اس میں ضرور ان کو رول دینا چاہیے ریکنسیلیشن پروسس کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو سولہ صفائی والا پروسس ہے جو بلوچستان کے لوگوں کے جو خدشات ہیں ان کو دور کرنے کا جو پروسس ہے اس میں ان کو لانا چاہیے اور دوسری بات یہ ہے کہ جو کے پی کے خیبر پختونخواہ کے جو مرج ڈسٹرکس ہیں مرج ڈسٹرکس کا مطلب یہ جو پہلے فاتح کہلاتے تھے ڈسٹرکس نورت وزیرستان سعود وزیرستان اور قرم اور محمد اور خیبر اور یہ سارے نئے ڈسٹرکس بن گیا ہے نا یہ پی کے اندر اب فاتح ختم ہو گیا تو اب چونکہ جو پرانے ڈسٹرکس ہیں ان کے اندر تو پوری طرح سے وہ ایجنسیز کا اور جو گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی ڈیپ روٹس ہیں لیکن یہ کہ جو نئے ڈسٹرکس ہیں جو اب شامل ہوں ان میں اس طرح سے ابھی وہ جو ہمارے لوپل ادارے ہیں ان کی وہ اس طرح سے پینیپریشن نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ ابھی بھی فیرس کو جو کہلیں کہ ایکٹ کرنا فیرس کو اپریٹ کرنا اور ان کے لیے تھوڑی سی سہولت اب بھی موجود ہے جس کو اسطہ اسطہ کرنا چاہیے ٹیکل کرنا چاہیے اور نیشنل ایکشن پلان کو یوز کر کے اس کو کم کرنا چاہیے اور اسی طرح سے کے پی کے اور بلوچستان دونوں جگہوں پہ جو پاورٹی ہے ڈیپریوییشن ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جو لوگوں کی جو بھلائی ہے فلاح و بہبود ہے ان میں جو ایک ڈس انٹرسٹ ہے ڈس انٹرسٹ کا مطلب غیر دلچسپی ہے ادم دلچسپی جسم کہتے ہیں ادم دلچسپی ہے حکومت کی اس کو ختم ہونا چاہیے تو اس طرح سے اب کنکلوڈ کرتا ہے نیوز پیپر کہ اس طرح سے اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ نیکٹا کو بھی فعال کیا جائے اور ساتھ ساتھ جو سیویلین لی ای ایز ہیں یعنی کہ لاؤ انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں جب میں پولیس سب سے بیسک لیول پہ ہوتی ہے ان کو اپریٹ کیا جائے اور ساتھ ساتھ نیپ کو نیشنل ایکشن پلین کو بیوپریٹ کیا جائے اور ان کو فانڈز دیے جائیں ان کو ایکوپمنٹ دیے جائے ان کو ٹریننگ دی جائے اور یہ سب چیزیں ان کو پروائیڈ کی جائیں اور ساتھ ساتھ پھر یہ جو سیکٹیرین اور ایکسٹریمیس ایکٹرز ہیں ان کے خلاف ایڈیولوجیکل لیول پہ کام کیا جائے لوگوں کی سوچ بدلنے کا کام کیا جائے وہ نیپ کے طرح کیا جائے تو یہ ساری چیزیں اگر مل کے کام ہوں گے تو پھر ہمارا یہ تیررزم کا جو ایشو ہے وہ ریزولو ہو جائے گا اچھا اب ہم چلتے ہیں جی سیکنڈ ہمارا جو ایٹوریل ہے وہ ہے جی نو ریل ریفارم نو ریل ریفارم یہ اصل میں کس چیز کے بارے میں ہے یہ جو آئی ایم ایف کے لونز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس پہ نیوز بیپر نے ایک بڑا سالیڈ آئیڈیا دیا ہے وہ سالیڈ آئیڈیا یہ ہے کہ آئی ایم ایف کے لونز کے حوالے سے تو بات ہو چکی ہے اور اس سے پہلے ٹوانٹی ٹری انسکسیسفل لون پروگرامز پاکستان میں آئی ایم ایف کے اس سے پہلے آ چکے ہیں جو کہ اپنا کوئی بھی امپیکٹ نہیں چھوڑ سکے بلکہ دوسرے لفظوں میں نیگٹیو گئے ہیں اصل میں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ آئی ایم ایف کے لونز کا بیسک پرپس کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی نیشن جس کو فائننشل ہیلپ کی ضرورت ہے وہ آئی ایم ایف سے کرزہ لے اور اپنے انٹرنل جو معاملات ہیں جو لانگ ٹرم شورٹ ٹرم گولز ہیں ان کو ڈیفائن کر کے ان کے اوپر اپنا ایکشن لے اور شورٹ ٹرم گولز کو گین کرے پھر اس کے بعد لانگ ٹرم گولز کو گین کرے اور وہ نیشن اکنومکلی سٹینڈ کر جائے اکنومکلی سٹینڈ کر جائے لیکن یہ ٹوانٹی تھری لون پروگرامز پاکستان میں آئے ہیں اور آج تک یہ کام نہیں ہو سکا بلکہ الٹا یہ ہوا کہ آئی ایم ایف کے ان پروگرامز کی وجہ سے ٹیکسز زیادہ ہوئے لوگوں کے اوپر تو اب جہاں پہ آئی ایم ایف کا پوزیٹیو ایم ایم ایج لوگوں کے سامنے عام پاکستانی عوام کے سامنے جانا چاہیے تھا تو اب پاکستان میں آئی ایم ایف کا نیگٹیو ایم ایم ایج ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا کام ہی صرف ٹیکسز لگانا ہے حالانکہ بیچ میں بات کچھ اور ہے یہ فارس کا ورڈ جو ہمارے آئیٹر نے یوز کیا ہے ٹریجیڈی اور افارس ٹریجیڈی کا مطلب علمیہ ہے اور فارس کا مطلب ہے ایک تنزیہ ڈراما ایک ڈراما ہے آپ سمجھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ بھی اور آئی ایم ایف وہ بھی ان دونوں سائیڈز نے جو اتنے زیادہ لون پروگرامز جو آئی ایم ایف کے فیل ہوئے ہیں پاکستان میں ان سب سے کچھ سیکھا نہیں ہے اس کی ریالیٹی کو وہ سمجھنے سے کاثر وہ نہیں سمجھ با رہے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ آئی ایم ایف پروگرامز جو کہ مطلب آئی ایم ایف پروگرامز have hardly delivered on their objectives یعنی کہ انہوں نے اپنے آئی ایم ایف پروگرامز نے اپنے جو objectives تھے ان کو کوئی achieve نہیں کیا ٹھیک ہے اور جو مچ نیڈڈ ریفارمز تھی جو لانگ ٹرم ریفارمز تھی جنہوں نے آگے چل کے نیشن کی ایکانومی کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا تھا تو وہ تو کی نہیں گئی شورٹ ٹرم لیول پہ کچھ چیزیں کی گئی اور پھر اس کے بعد یہ کہ اگر اگر پاکستانی رولرز رولرز جو ہیں وہ concern ہیں صرف اور صرف پیسہ لینے کے لیے تو وہ تو مل جائے گا ان کو لیکن معاملہ یہی ہے کہ پھر وہی کہ ہماری جو import based consumption ہے اسی تک چیزیں رہیں گی اور short term policies بنیں گی long term policies نہیں بنیں گی ٹھیک ہے IMF جو ہے وہ بھی short term stabilization measures کے اوپر focus کر رہا ہے long term measures کے اوپر focus ہی نہیں کر رہا ٹھیک ہے for example کیا ہے کہ جی program کے شروع میں بڑی باتیں ہوتی ہیں جیسے آج کل بھی ہو رہی ہیں پاکستان میں کہ جی prime ministers ہیں presidents ہیں وہ تنخواہیں نہیں لیں گے ٹھیک ہے امیروں کے اوپر tax لگائے جائیں گے یہ ہوگا وہ ہوگا اچھا لیکن ہوتا کیا ہے کہ جب قرضہ مل جاتا ہے تو پھر budget آتا ہے تو tax کا بوجھ سارے کا سارا غریب عوام پر ڈال دیا جاتا ہے harsh fiscal adjustments on the poor لوگوں جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر سارا taxes کا وہ ڈال دیا جاتا ہے especially indirect taxes کا students direct taxes اور indirect taxes کا i hope کہ آپ کو idea ہوگا direct taxes وہ ہوتے ہیں جو کہ پیسوں کی شکل میں government کو جاتے ہیں وہ businessmen بھی اپنا income tax دیتا ہے وہ اپنا salaried person بھی دیتا ہے سب اپنا tax دیتے ہیں وہ direct tax ہوتا ہے indirect tax وہ ہوتا ہے جو government چیزوں کی اوپر قیمتیں بڑھا کے لیتی ہے for example ہم کوئی بھی چیز خریدتے ہیں تو اس کے اوپر government gst لگاتی ہے general sales tax تو جب جو قیمت for example کسی چیز کی قیمت جو ہے وہ 100 روپیہ ہے تو وہ اس سے 500 تک بہن جاتی ہے تو وہ جو اوپر والے 50 روپیہ ہے وہ company نے government کو پہنچانے ہوتے ہیں تو یہ indirect tax ہے اور اس کا زیادہ بہت جو ہے وہ غریبوں پہ پڑتا ہے تو اس طرح سے high tax rate بن جاتے ہیں مطلب program کے شروع میں تو باتیں ہوتی ہیں جی امیروں پہ ٹیکس لگے گا لیکن add the end وہ غریبوں پہ لگتا ہے امیروں پہ لگتا نہیں اچھا پھر اس کے بعد جو کہتے کہ جو IMF کی جو staff report آئی ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو program implementation ہے اس کے بارے میں بتایا گیا جی کہ بہت اس کو بتایا کال کیا گیا ہے اس کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ program کی strong implementation ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور پاکستان کے economic اور financial positions جو ہیں وہ ان کو بہتر ہونا چاہیے اور کہا گیا ہے کہ پچھلے کچھ عرصے میں پاکستان کی جو economic position ہے پچھلے کچھ months میں وہ improve ہوئی ہے فرسٹ review سے لے کر اب تک تو اس لئے IMF کا جو confidence ہے وہ government کے اوپر بنا ہے اور اور جو ہے وہ IMF جو ہے وہ کافی حد تک satisfied ہے اس چیز پہ کہ loan جو ہے وہ ملنا چاہیے لیکن IMF کی اس report نے یہ تو mention ہی نہیں کیا کہ پاکستان میں energy prices بجلی کی قیمتیں especially unprecedented increase ان میں آیا ہے اتنا increase کبھی بھی پوری history میں بجلی کی قیمتیں increase نہیں ہوئیں جتنا کہ یہ اب آیا ہے indirect taxes اتنے higher indirect taxes ہو گئے ہیں کہ جتنے history میں کبھی نہیں رہے جس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ financially سکڑ گئے ہیں squeeze ہو گئے ہیں غریب جو ہے وہ بہت غریب ہو گیا ہے اور ایک middle income household جو ہے middle income والا بندہ جس پر ایک کہتے ہیں کہ جی یہ middle man ہے جس کو ہم ان کو term کیا ہوتی ہے ایک middle class تو یہ جو middle class کے لوگ ہیں وہ بھی اپنی صرف بنیادی ضرورتوں تک آگئے ہیں کیونکہ soaring inflation ہے inflation بہت بڑھ رہی ہے job losses بڑھ رہی ہیں لوگوں کی jobs جا رہی ہیں ٹھیک ہے لوگوں کی تنخواہیں کٹی جا رہی ہیں ویج کٹس آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس چیز کی تو کوئی بات ہی نہیں کی گئی آئی ایم 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 خود بھی نہیں چاہتا کہ یہ real picture لوگوں کے سامنے لائی جائے ٹھیک ہے مطلب یہ ہے کہ امیر جو ہے وہ اپنی امارت میں اپنی امیری والی زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں وہ اپنے ہالیڈیز باہر گزار رہے ہیں دوسرے ملکوں میں وہ بہت لگجری امپورٹڈ کارز خرید رہے ہیں ان بورو ڈالر سے یہ جو بورو ڈالر ہیں ان کے through یہ جو لگجری کارز خریدی جا رہی ہیں لگجری کارز خریدی جا رہی ہیں یہ امیر تو سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن غریبوں کو کوئی اس کا جو عام میسز ہیں ان کو کوئی اس کا پائدہ نہیں مل رہا اور انڈ پہ یہ question چھوڑ رہا ہے کہ کیا اس دفعہ بھی آئی ایم 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 پروگرام کا آؤٹم اس کا ریزلٹ وہی ہوگا جو پہلے ہوتا ہے یا اس سے کچھ ڈیفرنٹ ہوگا تو خوب کہتا ہے کہ ہم صرف ایک امید کر سکتے ہیں کہ پاکستان ایک آڈینری پاکستانی جو ہے ایک عام پاکستانی وہ اچھے دن دیکھے گا لیکن ابھی کوئی سالیڈ ہمیں گراؤنڈ نہیں ملی یہ بات کرنے کے لیے اس کے بعد آگے جلتے ہیں تو یہ ایک موت کے کومے کہ لیں یا موت کے جکڑن کہ لیں اس کا اردو میں ترجمہ ہم کر سکتے ہیں یہ بات کی گئی ہے جی سپیشلی بلوجستان میں جو پول مائنز ہیں پول مائنز میں کام کرنے کہ کچھ دن پہلے پول میں لوگ کام کر رہے تھے خوست کے علاقے میں لوجستان میں تو وہاں پہ میتھین گیس کا ایکس لوئین ہوا یک دم جب وہ کھدائی کر رہے تھے تین سو میٹر انڈر گراؤنڈ جا کے تین سو میٹر انڈر گراؤنڈ جا کے وہ کھدائی کر ٹھیک اور بمشکل آٹھ لوگوں کو ریسکیو کیا گیا اس رمل سے اس کے جو ملبا تھا وہاں سے تو وہاں سے یہ بات شروع ہوئی ہے اور ابھی کل کی بات ہے یہ یہ واقع ہوا تو اب نیوز پیپر کہہ رہا ہے کہ یہ اتنی سویر کنڈیشنز کے اندر یہ لوگ اب کام کرتے ہیں کہ پچ بلیک ڈیپس ہوتی ہیں یعنی کہ بلکل گھپ اندھیرہ ہوتا ہے جہاں پہ یہ کام کرتے ہیں کوئی باہر کی روشنی میں جا رہی ہوتی اندر روشنی انہوں نے اپنی جو آرٹیفیشل بنائی ہوتی ہے بس وہ ہوتی ہے اور یہ ساتھ ایک term یوز کی ہے کلاسٹرو فوبیا inducing tunnels کلاسٹرو فوبیا کہتے ہیں باند جگہوں کا خوف تو مطلب یہ جو باند جگہوں کے خوف والی tunnels ہوتی ہیں ان کے اندر لوگ مجبور ہیں کام کرنے کے لیے اور کسی کو ان کی اس معاملات کی پرواہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ بات وہی ہے آگے جو کن واقعہ ہوا ہے اس کے اوپر بارہ زندگی ہیں چلی گئے لوگ آتا ہو گئے اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے یہاں سے نیزوے پر آگے اپنا کومنٹری سٹارٹ کرتا ہے کہ یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اس طرح کے بہت سارے واقعات اس سے پہلے بھی ہو چکے ہیں لیکن سٹیٹ کی طرف سے گورنمنٹ کی طرف سے ایک continuing disregard for the minor سیفتی ہے مطلب وہ چل رہا ہے ان کو بالکل ان کی جانوں کی پروائی نہیں ہے گورنمنٹ کو اور اپتھی ہے اپتھی کا مطلب لیک آف فیلنگ وہ ان کو کوئی پروائی نہیں ہے وہ نہیں مطلب کوئی ریگولیشنز کو رورز اور ریگولیشنز گورنمنٹ والے بنانا چاہتے ان کو پروائی نہیں ہے کہتے جی ایک اور واقعہ بتا رہا ہے نیوز پیپر کہ 2024 یہ جو موجودہ سال ہے اس کے پہلے دس دنوں میں اسی طرح سے آٹھ مائنرز کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور یہ اب تیسرے مہینے میں پھیر ہو گئی ہے کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے تو وہ بتاتا ہے کہ 13 رہتے کہ یہ مزید وہاں پہ کام کر سکیں کیونکہ ان کی باڈیز کے اندر وہ ہیزارڈس کنڈیشنز فیس کرتے کرتے اب قوت مدافعت بلکل ختم ہو گئی مطلب تیس سال کی عمر میں یہ جوان نہیں رہتے بلکہ یہ بھڑا پہ میں جارے جاتے ہیں ٹھیک اور پاکستان کی پول مائنز کچھ تو ریجسٹرڈ ہیں کچھ ویسے ہی انریگولیٹڈ ہیں اور انریجسٹرڈ ہیں تو جو انریجسٹرڈ ہیں ان کو ریجسٹر کرنا چاہیے یہ اچھا وہ کہتا کہ جو ریجسٹرڈ ہیں وہ بھی یہ سارے ہی ڈیتھ ٹریپس ہیں کیونکہ جو ریجسٹرز ہیں ان کے اوپر بھی گومنڈ کی کوئی قوانین جو ہے وہ کوئی لاغو نہیں ہو رہے نہ وہ اس کی پروار کرتے ہیں ٹھیک کیوں کیونکہ وہ جو بیسک پروٹیکٹیو گیر ہوتا ہے جس میں ماسک بھی آتے ہیں جس میں شوز بھی آتے ہیں ان کی کوئی پروار نہیں کی جاتی ان کو وہ پروائیڈ نہیں کیا جاتے وہ پروائیڈ کس نے کرنے ہوتے ہیں وہ ان مائنز کے جو مالک ہوتے ہیں جو کنٹریکٹرز ہوتے ہیں انہوں نے پروائیڈ کرنی ہوتی ہیں لیکن وہ چیزیں ان کو پروائیڈ نہیں کی جاتی مطلب انسانی زندگی کی کوئی پروار نہیں ہے اور پھر اس میں میتھین کے اندر ہی زندہ دفن ہو گیا ٹھیک تو اس طرح سے وہ کہتے کہ اس طرح کی یہ چھوٹے چھوٹی لیول پہ شورٹ ٹرم کی چیزیں ہیں وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں لیکن آگے اور بھی ہے جو اس کے لانگ ٹرم ایفیٹس ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی تو وہ بھی تو ہے نا کہ جو اس میں ان مائنز میں کام کر لیتا ہے اس کو لنگز کی بیماریاں آ جاتی ہیں اس کو آئیز کی بیماریاں آ جاتی ہیں وہ بعد میں عام زندگی گزارنے کے قابل نہیں رہتے اور یہ جو سارا کھیل ہے یہ مائن اونرز جو مالک ہوتے ہیں اس مائن کے اس میں کنٹریکٹرز اور جو انسپیکٹر ہیں انسپیکٹر کون ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کی طرف سے تیانات کیے جاتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس کو پورا ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے ان تینوں لوگوں کی اونر کنٹریکٹر اور انسپیکٹرز تینوں کی ملی بغت سے یہ کام ہوتا ہے حالان کہ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کئی دفعہ کر جگا ہے کہ انٹرنیشنل لیبر اورگنزیشن کنونشن ون سیونٹی سیکس جو کہ یو این نو کا ایک چارٹر میں یہ ایک اتارہ ہے انٹرنیشنل لیبر اورگنزیشن انٹرنیشنل لیبر اورگنزیشن اس کے کنونشن میں جو باتیں تیہ ہوئی ہیں کہ اس طرح کے مائنز کے حوالے سے جو یا جو بھی مزدور وغیرہ ہیں ان کو جو ملنے چاہیں وہ ان کو نہیں ملتے وہ ہی جو اوپر والی میلی بھگت کی بات ہو رہی ہے اس کی بجا سے اور پاکستان میں جو مائنز ایکٹ ہے وہ 1923 کا چل رہا ہے جو انگریز نے بنایا تھا جس میں کہ بالکل ہیومن جو مائنرز کی ہیلتھ ہے اور سیفٹی ہے اس کے اوپر کوئی ذرا برابر بھی اس کے اوپر توجہ نہیں ہے بلکہ اس میں بھی کچھ ایسی چیزیں جو میسر ہیں جو رائٹس میسر ہیں مائنرز کو وہ نہیں دیے جا رہے اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ نگلیکٹ بالکل ادم توجہی کرپشن اور این اپٹیٹیوڈ جو نا اہلی ہے اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اور اب اس کو کنکلوڈ کرتا ہے نیوز پر کہ یہ جو آئی ایل او کے سیفٹی رولز ہیں ان سب کو فالو کرنا چاہیے اور گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو مکمل طور پر لاغو کرے یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری بھی ہے اور ساتھ ایک مورل امپیرٹیو بھی ہے مورل اخلاق کی ذمہ داری بھی ہے کہ وہ یہ کام کرے اور مزدوروں کو یہ ساری سہولیات مویز کر دوں ٹھیک ہے اور یہ جو ایپتھی ہے یہ جو ایک لیک اف فیلنگ ہے یہ جو ایک بالکل ادم توجہی ہے اس کو چھوڑ دینا چاہیے اور گورنمنٹ کو اس کے اوپر ایکشن لینا چاہیے تو یہ تھی آج کے آرٹیکلز اور ان کے اوپر ڈسکیشن آج کے ہم ایڈیٹوریلز اور ان کے اوپر ڈسکیشن کے ہم نے کی اور اب آپ لوگ کوئی بھی question ہو تو comment section میں کر سکتے ہیں اور secondly جو blanks دی جائیں گی comment میں ان کو answer ضرور کیجئے تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کتنا ان words جو رائٹ سائٹ کے words آپ کے سامنے آرہے ہوتے نا انہی میں سے وہ blanks کے words دی جاتے ہیں تو آپ ضرور ان کو answer کیا کریں تاکہ آپ کو اپنی language improvement کا بھی پتہ جلتا رہے اور question آپ کوئی بھی comment section میں کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی next editorial کے ساتھ کل ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ